بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ کیریہ سے ہوں گے مران خان کا لڑنے کا فیصلہ بڑی ڈیل ٹھکرا دی رانہ سناولہ کی دھمکی کمرہ عدالت میں ہتکڑیاں لگانے کا فیصلہ عدالت نے عطا تارڑ کو ہرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا مولانہ فضل الرحمن کی تاریخی چھترول جی ہاں یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس باکس میں اپنے قیمتی اداسے ضرور رکھا کریں عمران خان بلکل بھی دباؤ میں نہیں آرہے بلکہ وہ مزید اگریسیو نظر آرہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی تحریک کو فائنل راؤنڈ کے لیے کال دے دی اور عمران خان نے شہباز گل کے حوالے سے جو ریلی نکالی تھی اور ڈی آئی جی اور آئی جی اور سجد صاحبہ کے خلاف جو کچھ انہوں نے کہا تھا عمران خان اس پر بلکل بھی شرمندہ نہیں ہے اور عمران خان نے اس کے حوالے سے ہریپور کے اپنے جلسے میں کہا کہ میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی میں نے اپنا حق استعمال کرنے کی بات کی تھی اور ناظرین عمران خان نے کہا کہ میں ان کے خلاف قانونی کا روائی کروں گا کیونکہ عمران خان کو اپنی عوامی طاقت کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے اور ان کو پتا ہے کہ عوام اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے ہریپور جلسے میں عمران خان نے واضح کلیر کر دیا کہ وہ فائنل راؤن میں داخل ہو چکے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جب بھی میری فائنل کال میں دوں گا تو اس کے بعد نہ تو مجھے شہباز شریف اسلام آباد میں داخل ہونے سے روک سکے گا اور نہ ہی آصف علی زرداری اور نہ ہی مولانا فضل الرحمن کیونکہ عمران خان نے کہا کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے اور جب میں اپنی پوری عوام کو اپنے ساتھ لے کر چاروں طرف سے وفاق کے اوپر حملہ کروں گا اور جب میری یہ پوری عوام جو ہے جو سلابی ریلہ وفاقی حکومت میں داخل ہوگا وفاقی حکومت جو کہ بہت چھوٹی سے حکومت ہے اس عوام کے سہلابی ریلے کے سامنے وہ بلکل بھی ٹک نہیں سکے گی اور عوام کا یہ سلابی ریلہ وفاقی حکومت کو بہا کر اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ ناظرین عمران خان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور عمران خان کی لانگ مارچ کی کال پچیس مئی کے حوالے سے بلکل مختلف ہوگی کیپی میں بھی عمران خان کی حکومت ہے گلگت بلستان میں بھی ازاد جمع کشمیر اور عمران خان کو لانگ مارچ کی کال سے کوئی بھی نہیں روگ سکتا کیونکہ ان تمام صوبے میں عمران خان کی حکومت ہے اور وفاق میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے اور نہ اسلام آباد پولیس میں نہ ایف سی میں اور نہ ہی رینجرز میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کا جو اتنا بڑا سنامی ہوگا اس کو روک سکیں اور عمران خان نے ان کو اشارہ بھی دے دیا کہ میری بڑی کال سے پہلے لگتا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا اور ایسا انہوں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ عمران خان سے بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں بڑے سیریس قسم کے رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے تحریک انصاف کے لیے اچھے بھی ہو سکتے ہیں بات چیت ہو رہی ہے معاملات سیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہری پور کے جلسے میں عمران خان واضح حکومت کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ان کا مطالبہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے وہ اگر حکومت نے ایک سیپٹ نہ کیا تو پھر وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں گے اور دوسری طرف مسلم لگ نون کے حوالے سے ایک بہت بری خبر عدالت کی طرف سے آئی ہے جیہا ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچیس مئی کے حوالے سے پنجاب حکومت نے اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا تھا ناظرین آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچیس مئی کے حوالے سے ان لوگوں نے کس طرح سے عوام پر ظلم کیا تھا اور اس میں اتا تارہ رانہ مشہود اور ملک احمد خان جو ہیں وہ اس پچیس مئی کے واقعات میں بری طرح سے ملوث تھے اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام آباد کے طرف بھاگ چکے تھے تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جا اور پنجاب حکومت نے جب گرفتاری کے حوالے سے ان کے آرڈرز جاری کیے تو یہ لوگ بھاگ کر اسلام آباد چلے گئے لیکن ناظرین اس کے ساتھ لوگوں نے یہ کام بھی کیا کہ انہیں عدالت میں اپنی گرفتاری کے حوالے سے ان لوگوں نے درخواست جمع کروائی تھی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہمیں پچیس مئی کے واقعات میں ملوث کر کے ہمیں گرفتار کرنے والی ہے اس لیے آپ جو ہیں وہ پچیس مئی کے واقعات کے حوالے سے پنجاب حکومت کو ایسا کرنے سے روکیں اور کیونکہ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا اس لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا عطا تارر رانہ مشہود اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی تھی کہ آئی جی پنجاب اور ڈی پیو کو ہمیں گرفتار کرنے سے منع کیا جائے اور ان کو ایسے کرنا سے روکا جائے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا چھٹکہ ملا ہے ان کی اس درخواست کو مستارت کر دیا گیا ہے اور پنجاب کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے کو نون لیگ کے ان بھگوڑوں کو پکڑ پکڑ کر حوالات میں ڈالے اور ناظرین عمران خان اپنے پچیس مئی کے جلسے میں ان کو واضح طور پر یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ پچیس مئی کے واقعات میں جو جو بھی کردار شامل تھا اس کو اس کے کیفلت کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا اور اسی حوالے سے پنجاب حکومت نے اپنی کارروائیوں کو بھی تیز کر دیا ہے اور عطا تارٹ کو سب سے پہلے گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ پچیس مئی کے واقعات میں اس نے دیس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا تھا اس کی سزا عطا تارٹ کو ضرور ملنی چاہیے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا رویہ پہلے اداروں کے حوالے سے نہائیت برا تھا اب ملک کے لیے بھی ان کا رویہ بہت برا ہوتا جا رہا ہے اور اپنے ملک کو انٹرنیشنل بندام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناظرین ایک نام نہاں صحافی نے نون لیگ کے ایک اور چمچے نے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر کے انہوں نے پاکستان اور عمران کان کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ شاید کوئی دشمن ملک کا بندہ بھی نہ کرتا اور اس ویڈیو کے ذریعے مذہبی طبقے کے لوگوں کو تحریک انصاف اور عمران کان سے بدزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی کہ عمران کان کی ٹھیک بات کو بھی غلط رنگ میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور غلط چیزیں پھیلا کر غلط انفارمیشن دے کر ملک میں انتہا پسندی اور تشدد کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے صحافیوں نے اس حوالے سے ٹویٹر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایسی ویڈیو بنانے والے اکاؤنٹس کو بند کرنا چاہیے اور ایسی بے بنیاد ویڈیو بنا کر جو ملک آمن و آمان تباہ کرنے کی کوشش کرنے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور پی ڈی ایم کا سب سے بڑا ذہنی مریض فضل الرحمان کا اس حوالے سے جو بیان سامنے آیا کہ ریاستی ادارہ عمران خان کے شدید دباؤ کا شکار ہے اور پاکستان کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان پر ایک شخص کا اتنا دباؤ ہے اور ملانا فضل الرحمان کی اس بیان نے ثابت کر دیا کہ خود اور ان کی تحادی کس طرح سے اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کے اداروں کی تضلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملانا فضل الرحمان نے خود اداروں کو دھمکی دیتے ہوئے کاک اگر اداروں نے عمران خان کو پکڑنے کی کوشش نہ کی تو جماعت علمہ اسلام خود اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گی جہاں تک اداروں کا کام ہے انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے فرائیس اور انجام دینے ہیں لیکن اس تمام صورتحال میں پہلے مذہبی طبقے کو عمران خان کے سامنے وہ اس طرح سے لاکھڑا کرنا تاکہ مذہبی طبقہ اور تحریک انصاف میں پھوٹ ڈلوائی جا سکے لیکن دوسری طرف ملامتیوں کے امام جو ملانا فضل الرحمان کی عمران خان کو دھمکی کہ اب اگر اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو جماعت علمہ اسلامی خود کاروائی کرے گی کیا حکومت کو ملانا فضل الرحمان کی دھمکی کے حوالے سے ایکشن نہیں لینا چاہیے لیکن حکومت تو چاہتی ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ چاہے وہ فوج ہو ادارے ہو یا پھر مذہبی طبقہ ہو سب کے سب عمران خان کے خلاف ہو جائیں ملانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے کیا حکومت نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو حکومت میں حصہ دیں گے کیا ملا ہے ملانا فضل الرحمان کو ان کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اتنے زیادہ ووٹ ہیں سوائے اس کے کہ وہ بچوں کو مدرسوں سے نکال کر اعتجاج کرنا شروع کر دیں گے یا پھر اپنی تحادی فوج کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے پلانز ترتیب دیں گے اور ریاستی ادارے کیوں چپ ہیں جبکہ ملانا فضل الرحمان نے ریاست کے ایک شہری کو ڈرانا دھمکانا چاہا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ملانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ صدد ادارے پریشر میں نہیں ہے عمران خان کے بلکہ ممنوع فنڈنگ کا کیس اور باگیانہ سرکشی کے خلاف کارروائی بھی نہیں کی جا رہی اور ملانا فضل الرحمان کو بڑی جلدی ہے کہ عمران خان کو قابو میں کیا جائے لیکن ملانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو قابو میں کرنا آپ جیسے گیدروں کا کام نہیں ہے ملانا فضل الرحمان کو اس کے قریبی لوگوں نے صرف اس لیے چھوڑا کہ یہ لیبیا سے پیسے لیتا تھا اور اپنے گھر کے لوگوں نے اس کے مو پر تماشا مارا ہے اور خود فنڈنگ لینے والا آج عمران خان کے خلاف کہہ رہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا اور صرف ممنوع فنڈنگ کا کیس التوامے ہے بلکہ باگیانہ سرکشی کے لیے عمران خان انٹرنیشنل میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے اور اقوام متاہدہ کو بھی اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے اور عمران خان عالمی سطح پر پاکستان کو مشکل میں ڈار رہا ہے اور ان کی ان بھوگیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بڑی دھمکی دیتے تھے کہ عمران خان کے لیے زمین کو گرم کر دیں گے اور وہ پاؤں نہیں رکھ سکیں گے لیکن اب بھوگتے ہیں عمران خان نے پورے پاکستان میں آپ کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے پورے پاکستان کی زمین آپ کے لیے اور آپ کے تحادیوں کے لیے آگ بن چکی اور اس عمامی آگ کے اندر آپ سب کو جلا کر راہ کر دے گا عمران خان اور پی ڈی ایم کا بندہ اپنے موں سے اپنی شکیست مان رہا ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس سے بڑا اپنی شکیست کا اور اطراف کیا ہو سکتا ہے ملانا فضل الرحمن کو اپنی اور اپنے تحادیوں کی حیثیت کا بڑے اچھے سے اندازہ ہے ان کا کہنا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں ان کو پتا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی تو سب سے پہلے عوامی طاقت سے نمٹنا ہوگا ان جیسا حال نہیں ہے عمران خان کا کہ جب ملانا فضل الرحمن نواز شریف پکڑے جائیں تو پانچ دس لوگ بھی ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور عمران خان کے سات تو بائیس کروڑ عوام کھڑی ہے اور دوسری طرف رانہ سناولہ نے جو دھمکی دی ہے عمران خان کو کہ کمرہ عدالت میں ان کو ہتگڑیاں لگانی ہیں رات بارہ بجے عمران خان کی راداری زمانت کا وقت ختم ہو گیا تھا اور آج وہ ایٹی سی میں پیش ہونے والے ہیں اور رانہ سناولہ نے بقاعدہ عمران خان کی گرفتاری کی خبر چروائی اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ رات کوئی عمران خان کو گرفتار کر لیتے لیکن ساری رات لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بنی گالہ میں موجود تھی اور رانہ سناولہ پھر سے عوامی طاقت کے سامنے بے بس ہو چکا تھا لیکن نازی نازی چونکہ عمران خان کو ایٹی سی میں پیش ہونا تھا اور رانہ سناولہ اور ان کی انتظامیاں ایکٹیو ہو چکی ہے عمران خان کو کمرہ عدالت سے ہتھکڑیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا اور بقاعدہ طور پر پرمیشن بھی حاصل کر لی گئی ہے مکمل فیلڈنگ سیٹ ہو چکی ہے اور دوسری طرف عمران خان نے پیش ہونے سے پہلے اپنی پارٹی کے میمبرز کو اور پنجاب کے سی ایم اور سی ایم کے پی کو یہ ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایک جانب تو حکومت کا پلین ہے کوئی عمران خان کو گرفتار کرے گی تو دوسری جانب اپنی حکومت اور مرکزی لیڈرشیپ کو عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ اگر رانہ سناولہ نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو پھر لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی اور اگلے چوبیس گھنٹے پاکستان کی سیاست کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر رانہ سناولہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو عمران خان اور کی پارٹی لانگ مارچ کی کال دے دے گی اور اس کے بعد عوام کا سیابی ریلہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد وفاق میں جو صورتحال پیدا ہوگی وہ انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں کورنے ہی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ نگے بان اللہ نگے بان اللہ نگے بان